ہائی فرنڈز کسی بھی بھاشا میں اگر ہمیں بات سیکھنی ہے تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم بات کسی کر رہے ہیں اپنی چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے کا اور سلیکہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا اور طریقہ اپنی کولیس کے ساتھ بات کرنے کا اور طریقہ اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بات کرنے کا اور طریقہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے فرینڈز میں بات کرنے کی ایسے بہت سے سینٹنس ہم فرینڈز میں یوز کرتے ہیں آج انہی سینٹنسز کو ہم دیکھتے ہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوست بات کر رہے ہیں ایک دوست بار بار پوچھتا ہے کیا کیا تو اس کو مزاق میں بولا جاتا ہے تمہارے کان نہیں ہے کیا don't have your ears تمہارے کان نہیں ہے don't have your ears کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھ رہا کیا آپ کے کان ہے یا کان نہیں ہے بلکہ آپ کو taunting میں بولا جاتا ہے کیا کان نہیں ہے کیا تمہارے have you no ears ایسے ہی کسی دوست نے ایسی بات بول دی جو باقی سب کو پسند نہیں آئی تو اس کو کیا بولتے ہیں پاگل ہو گئی ہو کیا have you gone mad اب کوشن نہیں پوچھا جاتا ہے کیا تم اصل میں پاگل ہو گئی ہو بلکہ taunting میں بولا جاتا ہے have you gone mad ایسے ہی کبھی کوئی زیادہ سیدھا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کیا آپ کچھ نہیں جانتے don't you know anything آپ کو کچھ نہیں معلوم don't you know anything یا کیسے بولیں گے کیا تم یہ نہیں جانتے don't you know that اب ایک دوست جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو کیسے بول رہے ہیں کیا آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں are you not telling a lie آپ سے کوشن نہیں پوچھا جا رہے ہیں کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں آپ کو taunting میں بولا جا رہے ہیں کہ are you not telling a lie کبھی کبھی کسی دوست کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو وہ کرتا کچھ اور ہے اس کو کیا بولتے ہیں کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں don't have your eyes don't have your eyes یا بول سکتے ہیں کہ have you no eyes have you lost your eyes کبھی کبھی کوئی دوست بار بار پوچھتا ہے کیا کیا اس کو کیا بولتے ہیں کیا پوچھا سنتے ہیں are you hard of hearing hard of hearing means اوچھا سننا are you hard of hearing اور کبھی کبھی تو کوئی بے کوفوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں گدے ہو کیا انگلیش میں کیا بولیں گے are you a donkey اب دیکھئے بات ہو رہی ہے لیکن باقی دوست بیچ وچ میں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں تو اس کو کیا بولیں گے کیا آپ چپ رہیں گے will you please keep quiet اب تو اس کو چپ رہنا ہی پڑے گا کبھی کبھی کوئی senseless سی باتیں کرتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے کیا آپ ہوش میں ہیں ہوش میں ہو آپ are you in senses are you in senses اور کبھی کبھی ہم کیا بولتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ کرنے کی یہ کہنے کی تو تمہاری حمد کیسے ہوئی اس کو انگلیش میں کیسے بولتے ہیں how dare you اور اگر یہ بولنا ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ کہنے کی تب کیا بولیں گے انگلیش میں how dare you say that how dare you say that اور اگر یہ بولنا ہو کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ کرنے کی تو کیا بولیں گے how dare you do that how dare you do that کبھی کبھی کسی کو اچانک سے دیکھ کر موں سے نکلتا ہے تم یہ کر کیا رہا ہے یہاں کیا کر رہا ہے تو اس کو انگلیش میں کیا بولیں گے what are you doing here کوشش نہیں ہے یہ اس سے پوچھا جا رہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو what are you doing here ایسے ہی آپ کیا کر رہے ہو مدلہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ کیسے ہے یہ آپ کیا کر رہے ہو what are you doing اب جی کوئی ایسی بات ہوگی جسے کی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کو سیدھے سیدھے نہ بول کر اسے ایسے بولا جاتا ہے میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں انگلیش میں کیا بولیں گے how can I tolerate it طریقہ نہیں پوچھا جا رہے کہ میں اس کو کیسے برداشت کروں یہ کہا جا رہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا آپ کو کسی نے کوئی کام کرنے کے لئے بول دیا لیکن آپ وہ کام کرنے میں ہچکچا رہے ہیں تو آپ کیسے بولیں گے یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں how can I do it یہ پوچھا نہیں جا رہا کہ میں اس کو کیسے کروں بلکہ بولا جا رہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا اس کو ایک اچھی سینس بھی بولا جا رہے کہ how can I do it اب کوئی ہے تو سمجھدار لیکن آج اس نے مرکتا والی حرکت کر دی تو اس کو کیا بولیں گے تم مرک کیسے ہو سکتے ہو how can you be so silly ایسے ہی کوئی ہے تو careful لیکن آج اس نے لاپروہ ہی کر دی تو کیا بولیں گے تم اتنے لاپروہ کیسے ہو سکتے ہو انگلیش میں کیا بولیں گے how can you be so careless اب کوئی ایسا ہے جو سبر رکھی نہیں رہا تو اس کو کیا بولیں گے تم اتنا بے سبر کیوں ہو رہے ہو تم اتنا ادھیر کیوں ہو رہے ہو why are you so impatient impatient means بے سبر چلیے کیا آپ کھڑکی کھولیں گے اب کوششن نہیں ہے یہ کہ آپ کھڑکی کھولو گے یا نہیں کھولو گے ہم اس کو ایک ریکویسٹ میں بول رہے ہیں کیا آپ کھڑکی کھول دوگے will you please open the window کیا آپ prepare چپ رہیں گے will you please keep quiet یہ ہے افسوس کی بات ہے what a pity اب کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے بھیجا مت کھا مجھے پریشان مت کرو don't bother اور کوئی اپنے آپ کو جیدہ چالاک سمجھ کر دوسری کو بیف کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اسی آپ کیا بولیں گے مجھے مرک مت سمجھو don't take me as stupid اور کبھی کبھی تو کوئی ایسا ہوتے گی جو آپ کو بار بار کام کرنے کے لیے بولتا ہے اسے آپ کیا بولیں گے یہ آپ اپنے آپ کرو do it yourself میں اور ادھگ سہن نہیں کر سکتا i can't bear anymore میں اس سے زیادہ tolerate نہیں کر سکتا i can't bear anymore آپ کا کیا مطلب ہے what do you mean کیا کہنا چاہتے ہیں آپ what do you mean ایسی ہی میری چنتہ مت کرو میری چنتہ چھوڑ دو don't worry about me بری بھئی میری پریشانی کو چھوڑ دو don't worry about me ٹھیک ہو تم کیا ہوا ٹھیک ہو تم are you alright تم ہو کون تم کون ہو بھئیہ who are you تمہیں مجھ سے کیا چاہیے what do you want from me what do you want from me دیکھئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر سینٹنس ہمارا سیم رہتا ہے ہم فرینڈز کے ساتھ بولنے کی ہماری اور ٹون ہوتے ہیں لیکن وہی سینٹنس اگر ہمیں فارمل وے میں بولنا ہو تو اس کی ٹون اور ہو جاتی ہے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی